بیٹھے دیکھیں جہاں پر لٹل سے بات سٹارٹ کر رہے ہیں میں نے ابھی کہا کہ جتنے بھی ورڈ میں نے ڈبل سرکل کیے ہیں ڈبل سرکل کیے ہوئے ورڈ کو میں ایکسپلین کرنے والا ہوں آپ اس سے پہلے دیکھیں لٹل کے کمپیرٹیو میں آپ کو دو ورڈ ملیں گے ایک ورڈ آپ کے پاس کیا ہے لیس اور ایک ورڈ آپ کے پاس کیا ہے لیسر لیکن سوپر لیٹم میں ایک ہی ورڈ ملے گا سوپر لیٹیو کے لیے کون سا ورڈ ہوگا آپ کے پاس لیسٹ دیکھیں لیٹل کا ورڈ جب آپ اجیکٹیو کے طور پر یوز کرتے تو آپ دو چیزوں کے لیے یوز کرتے ہیں یاد رکھے گا یا تو آپ کوانٹیٹی کے لیے یوز کرتے ہیں انکونٹیبل ناؤں کے لیے جیسے میں بولتا ہوں لیٹل وارٹر سمپل سی بات ہے جیسے میں بولتا ہوں لیٹل وارٹر یا میں بولتا ہوں لیٹل اس کے بعد اگر میں کوانٹیٹی کے لیے بات کرتا ہوں تو آپ بات کرتے ہیں لیٹل کا ورڈ اب کوالٹی کے لیے بھی یوز کرتے ہیں کسی چیز کے چھوٹے ہونے کے لیے ہم لیٹل کا ورڈ یوز کرتے ہیں جیسے میں بولتا ہوں لیٹل بی بی یا میں بولتا ہوں لیٹل ایڈوائز جیسے کہ میسٹر چپس میں یوز کیا ہوا ہے ایٹھر کسی بھی چیز کے مطلب ہم بولتا ہوں لیٹل ڈال تو یہاں پر لیٹل ڈال ڈال کی کوئی قوانٹیٹی نہیں بتائی جاری ڈال کی کیا بتائی جاری ہے قوانٹیٹی بتائی جاری تو لیٹل ورڈ ایسا ہے جو ہم قوانٹیٹی کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جو ہم قوانٹیٹی کے لیے بھی یوز کرتے ہیں تو آپ نے لیٹل کفل ٹ کفلقی کی اos کی اخط wellbeing چرупہ جاری کے لیے بھی بارتjon گئی ہوگی اور comparative degree کی بات کی گئی ہوگی وہاں پر آپ نے کونسا word use کرنا ہے less کا اور جہاں پر quality کی بات کی گئی ہوگی اور comparative degree ہمیں چاہیے ہوگی اور ہمیں کونسا word use کرنا ہے lesser کا like اب یہ دیکھیں اگر میں کسی کو بولنا چاہتا ہوں کہ یار یہ کم اماندار ہے تو میں اس کے لیے کون سا word use کروں گا lesser honest میں اس کے لیے کون سا word use کروں گا lesser honest لیکن اگر میں بولوں گا یار اس میں کم پیکٹرل تو پھر میں اس کے لئے کون سا word use کروں گا less factor done ہو گیا اگر مجھے اگر مجھے quantity کو mention کرنا ہے کم quantity کو mention کرنا ہے comparison میں دو کے لئے تو پھر مجھے کون سا word use کرنا ہے lesser ٹھیک ہے اگر مجھے quality کو میں غلط لکھیا یہاں پہ اگر مجھے quality کو mention کرنا ہے تو پھر میں lesser لکھوں گا اور اگر مجھے quantity کو mention کرنا ہے تو پھر میں کون سا word use کروں گا پھر میں کون سا word یوز کروں گا لیسر کا لیس کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں قوانٹیٹی کے لیے اور لیسر کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں کس کے لیے قوانٹی کے لیے دو ورڈ آپ نیاد رکھیں سوپر لیٹیو ڈگری میں یہ معاملہ بلکل کیا ہوتا ہے دونوں کے لیے سیم ہوتا تھا لیسٹ کا ورڈ اس کے بعد جو ہم نے سرکل کیے وہ ہمارے ورڈ تھا ہمارے پاس old old کی بھی دو ڈگریز ہوتی ہیں ہمارے پاس comparative میں ایک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے older اور superlative کیا ہوتا ہے oldest ٹھیک ہے old کا comparative ایک elder بھی ہوتا ہے اور eldest بھی ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ کسی same family member کے بڑے ہونے کی بات کریں گے اگر آپ same family member کی بات کریں گے تو آپ نے لازمی طور پر بیٹے کون سا ورڈ یوز کرنا ہے elder کا ورڈ یا eldest کا ورڈ مطلب میں بولتا ہوں وہ میرا بڑا بھائی ہے تو میں اس کو older brother نہیں بول سکتا بلکہ مجھے کیا بولنا ہوگا elder brother بولنا ہوگا اور اگر میں بولتا ہوں کہ وہ ہم بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہے تو میں oldest نہیں بولوں گا میں کیا بولوں گا eldest brother بولوں گا done ہو گیا اگر میں same family کی بات کرتا ہوں تو پھر مجھے elder اور eldest لکھنا ہے اور اگر میں out of family کی بات کرتا ہوں یا میں کسی چیز کے پرانے ہونے کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے میں کسی چیز کے پرانے ہونے کی بات کرتا ہوں تو پھر میں کون سا ورڈ یوز کروں گا اگر میں بولتا ہوں یہ ٹیبل اس سے زیادہ پرانا ہے تو میں اس کے لئے ایلڈر ٹیبل یا ایلڈر ٹیبل نہیں لکھوں گا بلکہ میں اس کے لئے کیا لکھوں گا میں ایلڈر نہیں لکھوں گا بلکہ میں کیا لکھوں گا ایلڈر ٹیبل یا اگر میں بولتا ہوں کسی اپنے دوست کے لئے کہ یار وہ عمر میں میرے سے بڑا ہے تو میں یہ نہیں بولوں گا کہ my friend is elder than I am مجھے کیا لکھنا ہوگا my friend is older than I am مجھے کیا لکھنا ہوگا older than I am اگر میں without out of family بات کرتا ہوں تو مجھے older لکھنا ہے oldest لکھنا ہے اگر میں out of family بات کرتا ہوں یا کسی چیز کی بات کرتا ہوں تو مجھے older اور oldest لکھنا ہے اور اگر میں family میں کسی کی بات کرتا ہوں بڑے ہونے کی تو مجھے elder لکھنا ہے اور eldest لکھنا ہے اسی طرح میں core word کو double circle کیا ہے that is far far کی بھی دو ڈگریز ہوتی ہے comparison میں یہ کیا ہوتا ہے farther اور superlative میں کیا ہوتا ہے farthest ٹھیک ہے اسی طرح اس کا ایک اور ڈگری کیا ہوتی ہے further اور furthest far اور farthest یاد رکھی گا ہم تب لکھیں گے جب ہم کس کی بات کر رہے ہوں گے distance کی بات کر رہے ہوں گے جب ہم physical facility کی بات کر رہے ہوں گے تب ہم کون ساں word لکھتے ہیں farther اور farthest اور اگر ہم کسی proceeding کی بات کر رہے ہوں گے کسی process کی بات کر رہے ہوں گے یا like a bee میں ایک example کے طور پر بول دیتا ہوں میں بولتا ہوں study کی اگر ہم بات کرتے ہیں میں بولتا ہوں یار تمہارا farther study کا کیا plan ہے تو جب میں word بولوں گا تمہارا farther study کا کیا plan ہے تو sentence غلط ہو جائے گا میں distance کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں تو proceeding کی بات کر رہا ہوں procedure کی بات کر رہا ہوں تو مجھے farther study نہیں بولنا کسی کو مجھے کیا بولنا ہے further study لیکن اگر میں بولتا ہوں کہ یار ہم پچھلی دفعہ سے زیادہ دور آگے جائیں گے تو پھر میں further نہیں لکھوں گا یعنی کہ ہم مری سے بھی زیادہ دور جائیں گے تو میں ایسا نہیں لکھوں گا further than mary مجھے کہ لکھنا ہوگا farther than mary اگر distance کو mention کرنا ہے تو distance کو mention کرنے کے لیے آپ کو farther لکھنا ہے اور farthest لکھنا ہے اور اگر آپ کو process کو procedure کو mention کرنا ہے تو پھر آپ کو further لکھنا ہے